اپیسوڈ کی سٹارٹ میں کوب یوت سے کہتی ہے کہ اب مجھے یہ نہ کہنا کہ میرا گرنٹسن اس گندگی میں پلا بڑا ہے یہ سنکر ڈیڈ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا ہی گندہ ہے تو واپس چلے جاؤ اس سے پہلے کہ یہ گندگی تم لوگوں سے چپک جائے کوب کہتے ہیں کہ اگر مجھے تم سے کام نہ ہوتا تو میں یہاں کبھی نہ آتی یوت اسے چپ کر واکر ڈیڈ سے کہتا ہے کہ میں پرن کو لینے آیا ہوں تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ چون اور پرن یہاں نہیں ہیں کوب کہتی ہے کہ تم لوگ کتنا پیسہ لینا چاہتے ہو ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارا پیسہ نہیں چاہیے اور بینہ کچھ پتائے چلے جاتے ہیں دوسری طرف یہ آدمی گاڑی کے پاس آتے ہیں تو گاڑی خالی ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ بھاگ گئے تھے ایک جگہ رکھ کر چون کال لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سگنلز نہیں ہوتے اب یہ آدمی آ کر ان پر گولیاں چلاتے ہیں کاسا ان کو بھاگنے کو کہتا ہے تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور کاسا ان دونوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے پھر کاسا ان سے فائٹ کرنے لگ جاتا ہے دوسری طرف یہ دونے ایک بوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں آدمی بوٹ چلانے لگتا ہے تو چون اسے رکنے کو کہتی ہے تو یہ آدمی کہتا ہے کہ کیا تم ہم پر گولیاں چلنے کا ویٹ کرنا چاہتی ہو وہ دیکھو تمہارا بچہ بھی بے ہوش ہونے والا ہے ہم اور ویٹ نہیں کر سکتے تب ہی کاسا بھی بھاگتا ہوا بوٹ پر چڑ جاتا ہے اور بوٹ بھی چل پڑتی ہے اب یہ لوگ سیفٹی جکٹس پہن لیتے ہیں اور چون کاسا کو ڈاٹنے لگ جاتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگ خطرے میں پڑ گئے ہیں پرون کہتا ہے کہ انکل کو کچھ نہ کہو اور ایموشنل ہو کر اسے حق کر لیتا ہے پھر بھی چون گصہ کر کے پرون کو اپنے پاس بٹھا لیتی ہے اب کچھ تیر بعد کاسا اس آدمی سے کہتا ہے کہ کیا آپ ہمیں ہابر کی قریب اتار سکتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے اور اگر ہم اتنا دور گئے تو ہماری بوٹ الٹ بھی سکتی ہے میں آپ کو ڈیون آئی لینڈ میں چھوڑ دیتا ہوں اب کافی سفر کرنے کے بعد یہ لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں چون کہتی ہے کہ ہم رات کو سٹیک کہاں کریں گے تو یہ آدمی کہتا ہے کہ یہاں ایک گھر کھالی پڑا ہوا ہے چون کہتی ہے کہ آنر کہاں ہے تو یہ بتاتا ہے کہ وہ تو مر گیا اسے ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ ہٹ میں ہی مر گیا پرون کہتا ہے کہ چلو جلدی سے چلتے ہیں اب یہ لوگ یہاں آ جاتے ہیں تو کاسا کہتا ہے کہ میرے خیال سے ہم ایک رات کے لیے یہاں اچھے سے رہ سکتے ہیں چون کہتی ہے کہ تمہیں تو ڈیسٹے الرجی ہے پھر یہ ایک شرٹ پکٹ کر جھاڑنے لگتی ہے تو کاسا کہتا ہے کہ یہ کپڑا تو مرے ہوئے آدمی کا لگ رہا ہے یہ سن کر چون ڈر کر اسے حق کر لیتی ہے تو کاسا ہسنے لگ جاتا ہے کاسا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ پرون اپنے فادر کے پاس رہے چون کہتی ہے کہ مجھے کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے تم پر بھی نہیں تب ہی پرون کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو کاسا کہتا ہے کہ میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں چون کہتی ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ تو پرون کہتا ہے کہ ممی کو گھوز سے ڈر لگتا ہے تب ہی ان کو ایک لائٹ نظر آتی ہے تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی بوٹ والا انکل بون ہے اور ساتھ میں اس کی وائف پی جو ان کے لیے کھانا اور کپڑے لائے ہوئے تھے یہ ان کو سامان دیکھ کر چلے جاتے ہیں اب جون چینج کر کے آتی ہے تو کاسا اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو پھر یہ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں دوسری طرف فورائی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ کاسا کو کال نہیں لگ رہی تھی نکرانی کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جون بچے کو لے کر بھاگ گئی ہے کیا پتہ کاسا بھی ان کے ساتھ ہو تب ہی کوب آ کر کہتی ہے کہ کاسا نے ہی جون کو بھاگنے میں مدد کی ہے پھر یوت بھی آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ پرون کا کچھ پتہ نہیں چلا اور اپنی موم کو یہاں سے چلنے کو کہتا ہے تو کوب برائی سے کہتی ہے کہ جون کو بھاگانے میں کاسا کا ہی ہاتھ ہے اسے اور تمہیں تو میں دیکھ لوں گی اب جون پرون کو سونے کا کہتی ہے تو پرون کاسا کو بھی اندر بلا لیتا ہے پھر یہ تینوں لیڑ چاہتے ہیں اور پرون نے ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے اوپر رکھ لیتا ہے جون ہاتھ چھڑواتی ہے تو کاسا پھر سے واپس رکھ دیتا ہے پھر جون کہتی ہے کہ کل سے ہم اپنے اپنے راستے نکل جائیں گے چینک کر اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم دونا کٹھے کیسے ہو گئے میڈل میں تو پرون سویا ہوا تھا پھر یہ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو کر پرون کو دھوننے کے لگ جاتے ہیں اور پرون یہاں بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے جون کہتی ہے کہ تم مجھے بھی نہ بتائے کیوں آئے تھے تو پرون کہتا ہے کہ آپ انکل کو مزے سے حق کر کے سوئی ہوئی تھی اس لئے میں نے آپ کو نہیں جگایا اب یہ بچے سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو تو یہ بوٹ والے آدمی کا ہی بیٹا ہوتا ہے اور پوچھنے پر بتاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ فلان جگہ پر بوٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں اب چون اس کی موم سے آ کر پوچھتی ہے کہ کل تک تو بوٹ بالکل ٹھیک تھی اب اچانک سے کیسے خراب ہو گئی تو یہ کہتی ہے کہ بوٹ کافی پرانی ہے اس لئے بار بار خراب ہوتی رہتی ہے ویسے تمہارا ہزبند کہاں ہے تو پرون کہتا ہے کہ انکل کاسا سگنل فائنڈ کرنے گئے ہیں یہ لیڈی حیران ہو کر کہتی ہے کہ کیا وہ تمہارا ہزبند نہیں ہے وہ تو پرون سے بہت پیار کرتا ہے روسی طرف فورائی پریشان ہو کر کاسا کو کال لگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اب سگنل مل جانے پر کاسا اسے کال بیک کرتا ہے تو ڈیڈ کال رسیب کر لیتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ تم کہاں ہو تو کاسا ان کو بتا دیتا ہے اور بولتا ہے کہ کسی کو ہمیں پک کرنے کے لئے بھیج دیں یہ باتیں کون بھی سن لیتا ہے اور اپنے آدمیوں کو بتا دیتا ہے روسی طرف ڈیڈ کو بتانے پر چون ناراض ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں پرون کو خود سے دور نہیں کروں گی تو کاسا کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یوت پرون کے ساتھ تمہیں بھی ایکسپٹ کرے گا کیونکہ وہ تمہیں لائک کرتا ہے چون کہتی ہے کہ بھلے ہی وہ پرون کا باپ ہے لیکن میں اس سے بیار نہیں کرتی یہ بول کر چون چلی جاتی ہے روسی طرف یہ آدمی بھی اسی طرف آ رہے ہوتے ہیں اب کاسا چون سے پوچھتا ہے کہ اگر تم یوت کو پیار نہیں کرتی تو کس سے کرتی ہو چون اسے کوئی جواب نہیں دیتی کہ تب ہی یہ لوگ بھی آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں اس پر یہ دونوں پھر سے بھاگنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ آدمی ان کو روک لیتے ہیں اور کاسا پھر سے ان کے ساتھ فائٹ شروع کر دیتا ہے تب ہی بون پہن جاتا ہے اور گن سے ڈر آ کر ان آدمیوں کو بھگا دیتا ہے اب یہ کاسا کو اٹھاتے ہیں کیونکہ اسے فائل لگ گیا تھا اور آنٹی اسے مرہم پٹی کرتی ہے اب انکل بون پوچھتا ہے کہ وہ لوگ تم لوگوں کو مارنا کیوں چاہتے ہیں دوسری طرف یوت کاچا سے کہتا ہے کہ میں چون کو ایکسپٹو کر رہا ہوں پھر وہ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہے کہیں کاسا کی وجہ سے تو نہیں میں نے تو اس رات کاسا پر گصہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کیا تھا پھر فلیش پیک میں دکھا جاتا ہے کہ میں اور یوت کی اسی رات لڑائی ہو گئی تھی کون بھی تھی کاسا می کے پاس چلا جاتا ہے تو می کہتی ہے کہ میں تو تم سے پیار گٹی ہوں یوت کے ساتھ تو میں نے دکھاوے کی انگیجمنٹ کی ہے یہ سب یوت بھی سن لیتا ہے اور بہت زیادہ رنگ ہو کر کچا کے پاس آ جاتا ہے کچا کہتا ہے کہ درنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی تم جا کر کاسا کے ساتھ بات کرو اس پر یوت کاسا کے روم میں آ جاتا ہے اور اسی بند ہونے کی وجہ سے اپنے کپڑے اتا دیتا ہے اور چون کو کاسا سمجھ کر اس سے بات کرتے کرتے گر جاتا ہے اور یہی پر اپیسوٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نیکسٹ اپیسوٹس بھی دکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تھینکس پرو وچنگ